اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق آدابِ تلاوت کی مشک کا سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ پڑھیں گے سوال نمبر چار ہے رموزِ اوقاف سے کیا مراد ہے اور سوال نمبر پانچ ہے تلاوتِ قرآنِ مجید کے تین آداب تحریر کریں ان دو سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچوں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر ایٹی پر اسی پر آپ دیکھیں تو یہ ایک پوائنٹ ہے تلاوت کے دوران رموزِ اوقاف کا خیار رکھا جائے یعنی کہاں ٹھہر رہا ہے اور کہاں نہیں پیارے بچوں یہ سوال نمبر چار ہے کہ تلاوتِ قرآن کے دوران رموزِ اوقاف کا خیار رکھا جائے رموز ایکچولی اصل میں رمز کی جمع ہے رمز کی جمع ہے رموز رمز ہے لفظ اس کی جمع ہے رموز یہ لفظ جو ہے رمز رے اور اس کے ساتھ ہے میم اور اینڈ پہ ہے زے رمز ٹھیک ہے رمز ہے یہ تو اس کی جمع ہے رموز رموز یعنی نشانیاں رمز کا مطلب ہوتا ہے نشانی اور رموز یعنی نشانیاں ٹھیک ہے اوقاف وقف کی جمع ہے وقف یعنی رکنا ٹھہرنا وقف کرنا وقفہ کرنا وقفہ جیسے کہتے ہیں تو بریک تو رموز رمز کی جمع اور وقف کی جمع اوقاف یعنی رموز اوقاف یعنی وقف کرنے والی جگہوں کی نشانیاں تو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر آپ دیکھیں تو آیت کے درمیان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ کہیں پہ چھوٹی سی توئیں لکھی ہوتی ہے کہیں پہ عین لکھی ہوتی ہے اور کہیں پہ جین لکھا ہوتا ہے تو اس طرح مختلف چھوٹے چھوٹے جو ہیں رموز اوقاف آتے ہیں یعنی وقف کی نشانیاں آتی ہیں جہاں پر وقف کیا جانا چاہیے ان کا خیار رکھنا ضروری ہے اوقاف کا خیار رکھنا کہاں پر ٹھہرنا ہے تلاوت کے دوران کہاں پر سانس لینا ہے تلاوت کے دوران اور کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے اس کا خیار رکھنا انتہائی ضروری ہے پیرے بچو اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اب ہم سوال نمبر پانچ کی طرف پڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے تلاوت کے عداب پیرے بچو تلاوت قرآن مجید تلاوت قرآن مجید کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے یعنی یہ بات ذہن میں رہے پیش نظر یعنی نظر کے سامنے رہے یعنی یہ بات جو ہے یہ سب سے پہلے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اس میں تو اس کتاب کو عام کتاب کی طرح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب سمجھ کر پڑھنا چاہیے اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے وہ آداب کیا ہے نمبر ایک قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے یعنی جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے جسم کا پاک ہونے کے لیے غسل اور غزو ہونا ضروری ہے اگر آپ پہلے سے غسل میں ہیں تو آپ غزو ضرور کریں غزو کرنا انتہائی ضروری ہے بغیر غزو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا سختی سے منع کیا گیا ہے اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے پاک صاف ہونا یعنی غزو کرنا ضروری ہے نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر کی جائے یعنی ایسی جگہ ہو جو بلکل پاک اور صاف ہو یعنی وہاں پر کوئی گندگی نہ ہو وہاں پر کوئی غلازت نہ ہو ٹھیک ہے ایسی جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا چاہیے جو پاک اور صاف ہو نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوض اور تسمیہ پڑھنا ضروری ہے تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اسی طرح قرآن پاک میں حکم بھی ہے فستعز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوض پڑھنے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں کرنا مناسب نہیں ہے یعنی صحیح نہیں ہے مناسب کا مطلب ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے یعنی قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اس وقت آپ کو دنیاوی باتیں یا کوئی بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ مناسب نہیں ہے نمبر پانچ قرآن مجید کی تلاوت اتمنان اور سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو یعنی قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو سکون سے آرام سے اور اتمنان سے ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ جلدی جلدی میں قرآن پاک پڑھا جائے نہ اوقاف کا خیار رکھا جائے نہ زیر زبر کا خیار رکھا جائے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ اتمنان سے ٹھہر ٹھہر کر سکون سے کرنی چاہیے نمبر چھے ہے قرآن مجید پڑھتے وقت زیر زبر اور پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے قرآن مجید یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی زیر زبر پیش اور جو نکتے ان کا خاص خیار رکھ کر ان کو پڑھنا چاہیے قرآن مجید چونکہ اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے طریقے سے پڑھے تو پیارے بچوں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس بات کا خیار رکھا جائے کہ کسی زیر زبر یا پیش میں فرق نہ آئے کیونکہ یہ کلامِ الہی ہے اسی طرح نمبر ساتھ ہے تلاوت کے دوران رموزِ اقاف کا خیار رکھا جائے یعنی کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں پچھلے سوال میں رموزِ اقاف کے بارے میں بتایا گیا ہے رموز رمز کی جمع یعنی نشانی رمز ہوتا ہے نشانی اور اقاف وقف کی جمع ہے وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا تو ٹھہرنے کی جو نشانیاں قرآن پاک میں لگائی گئی ہیں ان کا خیار رکھا جائے نمبر آٹھ قرآن مجید کی تلاوت گلند یا آہستہ آواز میں کی جا سکتی ہے گلند آواز میں تلاوت کے قرآن یہ بات مدن نظر رہے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو یعنی کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے تو یا کسی بجا سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ انچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو لوگ اس سے ڈسٹرب ہوں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے بعد بلند یا آہستہ آواز کا خیار رکھا جائے قرآن مجید کو نمبر نو ہے قرآن مجید کو خوبصورت اور اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے یعنی بہترین طریقے سے تلفز جو ہے ان کا خاص خیار رکھا جائے کون سا لفظ کہاں سے ادا کرنا ہے نمبر دس قرآن مجید کی تلاوت توجہ اور باقاعدگی کے ساتھ کی جائے یعنی ہر روز کی جائے اور پوری توجہ کے ساتھ کی جائے فیرے بچو اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جوا منتخب کیجئے گا اللہ حافظ